کہانی کے لیے پیتا ہوئے ہیں ہم سب کہانیوں سے سکھتے ہیں بڑے جو ہیں وہ کہانی کے بغیر بھی سکھ رہتے ہیں مگر بچے سے کہانیوں سے سکھتے ہیں تو وہ علی کہانیاں create کریں جو کہ create کا مطلب ہے کہ واقعہ وہی ہو اس کے اندر curiosity create کریں بچے کو پتا ہو کہ کیوں کسنا بڑا واقعہ سنانے والے ہیں اور ہمارا hero جو ہے اس کہانی کا کسنا بڑا hero ہے اور پیشلی امیہ یہ بات سن لیں کہ جب وہ بچے کو کہانی سنائیں تو کہانی hero کی وجہ سے بڑی نہیں ہوتی خالی اس میں villain بھی بڑا ہونا ضروری ہے اگر پورے کی پوری detail سے بتائیں کہ وہ کتنی بڑی سختی تھی کتنی کچھن قسم کا ماحول تھا معاملات سے جس کو سر کرنا ضروری تھا اس کہانی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے وہ غزبہ حنین تھا جس میں اکیلہ میں نے نبی کھڑا ہے اور پورے کی پوری فوج سامنے کھڑی ہے اور میرا نبی اکیلہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلہ پکچر بنائیں بچے کے ذہن میں کہ اکیلہ بندہ فوج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیا منظر کیا ہوتا ہے کہ چاہے وہ بدر تھا چاہے وہ اہد تھا جو بھی غزبہ جو بھی پرسنل یا پروفیشنل دمیسٹک یا پولیٹیکل معاملہ تھا اس کی تصویر کشی کیسے کرنی ہے اس میں hero اور villain کا کونسپٹ کہاں سے آپ نے دکھانا ہے وہ اقتاسی کر کے دینی ہے بچے پر جب تک آپ کو یہ بیسک سی چینس کی کلیر ہوگی تب تک آپ کہانی نہیں بنا سکیں گے جس کا مطلب ہے سنا سکیں گے اور جب آپ کو کہانی کی وجہ کتابیں سنانے کی عادت پڑے گی تو بچے بور ہو جائیں گے اس لئے بچے کتابوں سے دور بھاچتے ہیں اور اس لئے بڑے ہو کے بھی وہ سیرانی پڑتے ہیں یہ پوری سائیکل میں نے آپ کو سکھا دی ہے کہ کس طریقے سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بچوں کے دلوں کے اندر لے کے جانا ہے کیونکہ دنیا میں کوئی اور ہستی ڈیزرب نہیں کرتی کہ دنیا کے ہر انسان کے دل میں بچے ہو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں دنیا کی ایک بھی ہستی نہیں ہے جو ڈیزرب کرتی ہو کہ دنیا کے ہر پیدا ہوئے انسان کے دل کے اندر بچے سوائے میرے محمد اور یہ ہم مسلمانوں کو ادا کرنا ہے یہ فرض ہے ہمارا جا جا کے لوگ جب ابھی آپ نے جیسے سیرت کا ذکر کیا اور آپ نے قرآن کا بھی حوالہ دیا کے یقینی طور پر ہم یہاں پر عمومی طور پر پاکستان میں سائل صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں رابطہ منقطع ہوئے جی اپنا کاری صاحب مسلم سائل صاحب ہی سے سوال کرنا چاہ رہا تھا بعد میں پہنچ جائے گا بس میرا سوال تو یہی تھا کہ انہوں نے جیسے کہا نا کہ ناتے پڑھنی نہیں چاہی ناتے ہمیں بن جانا چاہیے تو کوئی ایسا نساب تعلیم بھی تو ہونا چاہیے ہماری یونیورسٹیز میں کالیجز میں یوت کے لیے کہ جو ہمیں عملی جامعہ پینا کر اور پھر مسلمان بنائے جیسا صاحب ہی چاہ رہے ہوتے ہیں قرآن سے بڑا کون سا نساب تعلیم ہے ہمارے پہلے دور میں آپ کو بتاتا جائے ستاروی صدی میں جسے ہم درس نظامی کہتے ہیں ملہ نظام الدین نے جو نساب تعلیم متعرف کروایا تھا اس میں علم الریاضیات علم ہنسا علم طبیعات علم الجراحہ علم الحدیث علم التفسیر علم القرآن سارے دین علوم بھی اسی ادارے ہی میں پڑھائے جاتے تھے وہ نساب متعرف ہوا اور وہ چلترا اٹھارو سستاون کی جب جنگ عظیم ہوئی تو انگریزوں نے اس وقت علم القرآن کو الگ کر دیا ساحل صاحب ایک سوال یہ ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی بات کرتے ہیں یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے اور جو کہ لوگ عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں اور ٹھیک بھی ہے اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ آپ کو ایک لفظ پڑھنے کے بدلے میں دس دس نیکیاں ملتی ہیں قرآن کیا صرف سواب پڑھنے سے سواب حاصل ہوتا ہے لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو کیا قرآن کا مقصد صرف سواب کا حصول تھا یہ تو بنیادی طور پر اللہ کے احکامات ہیں جب جب کسی بھی جگہ پر اللہ حکم نازل کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ تو عملی زندگیوں کے نفاذ کی طرف لے کر جاتا ہے یہ تب سے بڑا سواب ہے سواب کا لفظ اب ایسے نہیں کہہ سکتا کہ سواب کے لئے نہیں آیا قرآن مگر آپ کی جو اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں وہ وجہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم خالی یہاں پہ برکات اکشن کرنے کے لئے دنیا میں نہیں آئیتے ہم یہاں پہ نظام قائم کر رہے آئیتے کتاب یہ نظام کا سلبس ہے اس نظام کا پورا پورا اس نظام کے انتظامات کیا کرنے ہیں وہ ہے قرآن اگر قرآن پاک میں لاؤ نہ ہوتا قانون نہ ہوتا قانون کی علاوہ قانون کا فلسفہ بھی نہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہاں ہم بھی برکات اکشی کرتے ہیں اچھے اچھے انسان بنتے ہیں ایک جو سرے کو کہ چہروں میں مسکراتے پھلاتے پھلاتے مار جائیں گے ہمارا کام ہو جائیں گے معاملہ یہ ہے نہیں اصل میں قرآن نے ایسے احکام اور ایسے سے قوانین خود حدود خود تاذیرات خود تو فلسفہ قانون خود مرتب کرتی ہے کہ اب یہ خالی پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتی یہ کتاب دنیا کی اور بہت کم کتابیں ہیں جو اس طریقے سے لکھی جائیں اس وجہ سے لکھی جائیں اور اس کا رائٹر سوچے ہاں چلو پڑھ تو لینا تو ایک کام ہو گیا یہ تو عام انسان کو کتاب لکھے اور خالی پڑھنے کے اور ہم خالی پڑھ کے سمجھیں اس نے قانونی کتاب لکھی اور ہم کہیں ہم نے پڑھنی اچھی لگی ہے یہ تو میرے رب کائناتی کتاب ہے اور وہ نظام کے حصول کے لیے پوش کرتی ہے طریقہ بتاتی ہے اور جب نظام بن جائے تو اس کے کامانین بھی بتاتی ہے یہ کہتی ہے جو رہی رہو والا دینی کن لی جب یہ پورے کے پورے نظاموں کو سیرسا وہ ان پر غالب آ جائے گا جو تم دیکھ لوگی یہ خود سوچیں کہ یہ آگے بھی پرڈکشن کس طریقے سے انرجائیت کرتی ایک مسلمان کو کہ اگر تم نے نہ کیا سور محمد میں اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم نے یہ نہ کیا تو ہم تمہیں تم ہمارے کوئی چاہیتے نہیں ہو یہی یہودیوں کو بنی اسرائیل کو یہی تو ایک ناز چڑھ گیا تھا جس کی وجہ سے مارے گئے مغدوبی علیہم ہو گئے تو وہ کوئی چاہیتے سمجھ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سور محمد میں اللہ تعالیٰ نے کہا دیا کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو پھر میں تمہیں اس قوم سے ریپلیس کر دوں گا اگر تم سے بہتر ہو تم کسی ہاں پہ اسلام میں رشداریاں کوئی نہیں میرا اللہ آہا جائے اس کا کوئی رشدار نہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر یہ وارننگ نہ نہ ہوتی قرآن پاس میں کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو تمہیں ریپلیس کر دیا جائے گا تو پھر قرآن میں دردک نیکیوں اٹھاتے ہیں ہم بھی خالی کام ہو جاتا مگر یہاں پہ یہ کام ہے نہیں یہ کام یہ کتاب یہ کتاب خالی پڑھنے سے گزارہ کروانے والی خیر نہیں یہ کہتی ہے کام بھی کرنا پڑے گا اور نظام پورا کا پورا لے کے آنا پڑے گا اور ساتھ یہ خوشکبری بھی سناتی ہے کہ فکر نہیں کرو جتے رہو گے تو نظام اللہ تعالیٰ خود لے کے آئے گا تمہارے لیے تمہارے نسرت آئے گی پاوکی ہم اوپر سے بھی تاہتی ہم نیچے سے بھی آئے گی یہ بھی وعدہ کرتی ہے تو تو پھر باقی کے نظاموں نے تو پھر چڑنا ہے ان کو تو حسد ہونا ہے نظاموں کو اس کتاب سے تو وہی حسد کا نتیجہ ہر دفعی ہوا ہے جب بھی مسلمان اپنی قرآن پاک کی اپلیکیشن کی طرف دھوڑے ہیں غیبی غیبی اور ظاہری دونوں طاقتیں نہ برازماؤ بھی اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ ویر ادھر ہی کہا ہے کہ تم جانتے نہیں ہو وعدلہم مستطعتم منکوہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس طاقت کے خلاف بھی جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے اور اس کے جس کا تمہیں علم ہے سائل صاحب اب تو تھوڑا سانے ڈسٹورشن ہے ٹیکنیکل ایشوز ہے ہم دوبارہ آپ کو فون کر رہے ہیں دوسری لائن پر ٹرانسفر کرتے ہیں مفتی صاحب یہ جو ایک پہلو ہے کہ جب حکم قرآن کتاب اس طرح سے ہے جس میں احکامات ہیں تو جب بات احکامات کی ہے اور اگر احکامات نہیں مانے جا رہے اگر معاشرے میں سواب کے پہلو کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس دور میں پھر اور اس صورتحال میں کیا واقعی ہم پھر توبہ نعوذ بلہ بہت غلط راستے پڑیں دیکھیں جہاں تک بات ہے نا کہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے تو جب کسی چیز کو اس کے مقصد سے ہٹا دیا جائے تو اس کا اصل فائدہ حاصل نہیں ہوتا موبائل فون ہے تو اس کا ایک مقصد ہے کہ فون کروانا اور اگر یہ اپنے مقصد کو چھوڑ دے تو پھر اس کی وہ اہمیت نہیں رہ جاتی اسی طرح بلا تمثیل مثال مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ آگ کا ایک مقصد ہے کہ اس سے انرجی حاصل کی جائے اس پہ کھانا پکایا جائے لیکن اگر آپ اس کو اس کے مقصد سے ہٹا دیتے ہیں ہم اپنے ویورز کو بتاتے چلے کہ سائل is back and he has joined us again جی continue کیجئے تو ہر چیز کا ایک مقصد ہے اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کا نزول فرمایا کہ اس کے اندر زندگی گزارنے کے حوالے سے تمام طرح جو طریقے ہیں وہ موجود ہیں اس کو چاہے آپ پھر قانون کی شکل اچھا محمد صاحب ایک میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا ہمیں آج میرا خیال ہے گیرمہ روزہ ہے تو ہم جتنے بھی دنوں میں گیرمہ دن ہے سہر و افتار میں ہم کر رہے ہیں روزانہ جتنے بھی ٹیلی فون کالز آئی ہیں یا جو سوالات آئے ہیں وہ کوئی ایک یہ نہیں آیا اس میں کہ اللہ کا یہ حکم ہے قرآن کے ذریعے ہمیں کیا کرنا ہے جس نے بھی پوچھا ہے وظیفہ ہی پوچھا ہے کہ میں اس مشکل میں ہوں میں اس مشکل میں ہوں مجھے اس کا وظیفہ بنا دیں میری شادی نہیں ہو رہی میرا میاں نہیں مان رہا میری بیوی نہیں مان رہی تو قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ تو کسی بھی جگہ نظر نہیں آئے دیکھیں نا وہی تو چیز ہے نا کہ جب ہم نے قرآن کو اس کے مقصد سے ہٹا دیا تو آج معاشرے کے اندر ہم پستی کا شکار ہیں کہ ہم نے قرآن رکھ لیا عدالت کے اندر قسم اٹھانے کے لیے بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے قرآن رکھ لیا صرف اور صرف بچے کو ہم نے قرآن حفظ کروا دیا یا بچے کو قرآن کی تعلیم دلوادی ناظرہ پڑھا دیا ہم سمجھ بیٹھے کہ ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا بھئی یہ تو ابھی ایک وہ پہلے زینے پہ ہم نے بچے کو کھڑا نہیں کیا ابھی تو بہت ساری چیزیں باقی ہیں ابھی تو قرآن سمجھانا باقی ہے ابھی تو قرآن کے حکامات پر عمل کروانا باقی ہے تو جب ہم نے اس کے مقصد سے ہٹا دیا تو پھر ہم معاشرے کے اندر مقصد سے ہٹا دیا تو معاشرے میں چیزیں جانا رہیں یہ جو ہم گیارویں روزے میں آج موجود آئے یہاں پر جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ صرف وظائف کے پوچھے جا رہے ہیں نہیں اس میں انکار نہیں ہے وظائف بھی اس کا حصہ ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ گیارہ دنوں میں کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وَمَلَّمْ يَاكُمْ بِمَانْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكُمْ آپ صاحب نے یہی چیز ایڈ کرنا چاہتا اِنَّ اللَّهُ عَشْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَمْفُسَهُمْ وَأَمْوَالُمْ بِنَّا اللَّهُ وَجَنَّةَ الْحَاكُمُ التَّقَاظُرُ حَتَّازُ الدُّلُّ مُقَابِرِ یہ کسی نے نے پوچھا وَلَا يَعُذُّهُ الْا تَعْمِلْ مِسْكِينَ وَلَا تَحَذُّنَ الْا تَعْمِلْ مِسْكِينَ کسی نے نے پوچھا وہ کسی کی دیویں نراز ہو گئی ہے کسی کا میاں نراز ہو گیا ہے کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں بھی ہیں لیکن اصل جو مقصد ہے پرسنٹے ہی دیکھیں کسی ہے کہ نے یہ نہیں پوچھا سائل صاحب جب آپ اسپطال میں ہوتے ہیں اور آپ شگر کے مریض کو ٹرید کرنے کے لیے جاکٹر کے طور پر بیٹھے ہوتے ہیں اور مریض کہتا ہے کہ شگر حرام ہے کہ نہیں تو آپ یہ نہیں کہتے کہ شگر حلال آپ اس کو یہی کہتے ہیں کہ بیٹھا تیرے لیے شگر حرام ہی ہے ٹھیک ہے اور وہ جتنا مردی چینی مانگتا رہے اس کے لیے بری ہوتی ہے اس نے اپنی جسم کی تحرات تباہ کر لی ہوتا ہے کہ اس کے لیے ہم یہ ناکہ لگا دیتے ہیں کہ نہ اب اس کے اوپر ایک کترہ بھی گلوکوٹ کرنی چڑھانا ہی تو مر جائے گا تو یہ مسلمانوں کا حال ہے کہ مسلمانوں کو آپ نے بلکل نص سے پکڑ لی ہے جن کی جان اس توٹے میں نے اس توٹے کی گردن پکڑ لیا اپنے کے اصلی بات کرنے کی بجائے یہ سارے کے سارے چینی مانگنے آجاتے ہیں شکر مانگنے کے لیے لائن لگائی بھی ہے سب شگر کے مریضوں نے کہ ہمیں بیوی ملنے کا وظیفہ بتاؤ تو نوکری ملنے کا تو بچہ پیدا ہونے کا تو لڑکا ہو جانے کا ساعدے کی بھی ہے جیسے پیدا ہی پیدا توڑکا ہو جائے